بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے خوشنود احمد ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب مجھا آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ بتلا دیجئے کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہے نماز کے بعد میں سر پر ہاتھ رکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ حدیث سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک دعا ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دانے ہاتھ کو پیشانی کے اوپر رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ اللہی لا الہ الاہ اللہم اذہب انیلہمہ والحزن یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے اور یہ صرف مستحب ہے اس کو وادی بیاں ضروری نہیں سمجھنا چاہیے یہ عمل ہم کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک عمل بہشتی زیور کے اندر مولانا شفریت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوییو یا قوییو یا قوییو گیارہ مرتبہ پڑھے گا تو اگر اس کا ذہن کمزور ہوگا تو انشاءاللہ اس کا ذہن تیز ہو جائے گا تو ذہن کی کمزوری کے لیے بھی فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ یا قوییو کا وظیفہ ہے ہم گیارہ مرتبہ یا قوییو یا قوییو پڑھ سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ ہمارا جو ذہن ہے ذہن بھی تیز ہو جائے گا اور اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کی بڑی فضیلت ثابت ہے اس لئے ہم کو فرض نماز کے بعد آیت القرصی بھی پڑھنے چاہیے اور حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے یعنی جنت میں جانے کوئی نہیں روک سکتا تو یہ بڑی فضیلت ہے لیکن آیت القرصی کو سر پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں پڑھنی ہے یہ نماز کے بعد میں آیت القرصی ہم ایسے ہی پڑھ لیں اور سر پر ہاتھ رکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ میں نے ابھی بتلائی ہے بسم اللہ اللہ اللہی لا الہ الاہ والرحمن الرحیم اللہم اذہب ان اللہ حمم والحزن یہ اللہ کی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور ایک وظیفہ حضرت مرانا شفریت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بہشت جبر کے اندر ثابت ہے یہ مجرب عمل ہے فقط واللہ عالم